اور آج بھی کفر کہہ رہا ہے نہیں نہیں اب تو ہن موجہ لگ گئی ہیں کیونکہ ان بابا خادم تر گیا اور میں نے کہا علم کفر کان کھول کر سن لے پہلے خادم رضوی ایک تھا اب ہر شخص خادم رضوی بند من سببہ نبی جان گستاخ نبی کی ایک سزا اور آپ اندازہ کریں ابھی ایک گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے ہم نے ایک تصویر اپلوڈ کی استاذ گرامی کی ابھی ایک گھنٹہ نہیں گزرا پیج بلا کر دی بتاؤ جی یہ پھر اسلامی جمہوری ہے کیا یہاں اسلام کی حکومت ہے کیا یہاں اسلامی نظام ہے اترو اجی تاڑیتے وقت نہیں آیا اجی ساڑیتے آیا ہے اسی سہر ہیں اسی برداشت کر رہے ہیں جید ان تاڑیتے آیا تو اسی برداشت بھی نہیں کر سکتا ہاں اجی تے چار سو روپے کلو ہوئی سی نا ادرک باہ باہ ہو گئی ہے کہ جیدو انہیں اٹھ سو روپے تک لے کے جان گے تے پھر تنوں ہر گلی دے اندر غریب خودکشی کردہ نظر آئے گا اسلامی ملک میں بارہ سال اور دس سال کی بیٹی شیشے صاف کر کے دس تاثر پہ نہیں لیتی آج سڑکوں پر میری اور آپ کی بیٹیاں اپنی بیٹیوں ہوں تو کسی کی بیٹی کی سمجھ آتی ہے کبھی غور کیجئے گا یہ جو مانگنے والی ہے یہ کس کی جگہ پہ میری بیٹی بھی ہو سکتا جب اسلام کا نظام آئے گا جس بندے کا فروٹ ریری پڑھ ہے وہ رات کو دس بارہ وجہ تک انتظار نہیں کرے گا مغرب سے پہلے پہلے رب اسے رزق اطاف فرما چکا یہ دھرتے ہیں یہ حکومت والے اسلام سے اس لیے دھرتے ہیں ان کی لینڈ کروز نہیں چلی جائیں ان کے وی ایٹ چلے جائیں گے ان کے ڈالے چلے جائیں گے ان کا پروٹوکول سسٹم چلا جائے گا اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے جس صف میں صدیق اکبر نماز پڑھتے ہیں اسی صف میں حضرت بلال حبشی بھی نماز پڑھتے ہیں ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن اقبال فرماتا ہے جب اپنا مسئلہ آئے تو ہم ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں جب حضور کا مسئلہ آئے تو گستاق سامنے ہو پھر ہم پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں مطلب آپ سمجھتے ہوں کہ شاید میرے استاز ہیں تو میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہے یہ میں نے کتنی بار تقریروں میں کہا کہ میں نے بھی کلمہ ان کا نہیں پڑھا ہوا کلمہ میں نے بھی رسول اللہ کا پڑھا ہوا لیکن اگر یہی بات لی جائے تو پھر وہ صرف میرے استاز نہیں وہ تو آپ کے بھی استاز ہیں جس بندے نے زندگی میں ایک بار صدقے دل سے ان کو سن لیا ہے استاز خادم صاحب اس کے استاز بن گئے اور وہ ان کا شگرد بن گیا ہے شرط یہ ہے صدقے دل سے سنو مگر میں آپ اندازہ کریں حالات کی در جا رہے ہیں آپ حالات کا اندازہ کریں یہ مجھ سوچیں کہ میں نہیں رہوں گا تو کیا ہوگا کیا ہوگا ہزاروں آئے گئے دین میں فرق نہیں پڑھتا یاد رکھئے دین میں فرق کبھی بھی نہیں پڑھیں گے رب فرماندہ ہے محبوب اسی دین پہ جائے یا اس واسطے میں تاکہ سارے اندینہ تینوں غالب فرما جائے اس کا معنی یہ ہے کہ بچے لگ دےو انتظار کرو وائٹ ہاؤس کے اندر بھی میرے حضور کے نعرے لگنے والے ہیں آپ آپ علات دیکھیں میں ایک دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں استاذ تو بہت بڑے تھے بہت آگے تھے ٹھیک ہے میں چونکہ سارے بابیں مجھ سے پیار کرتے ہیں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور الحمدللہ مجھے فخر ہے جی اپنی زندگی کے ان لمحوں پر مجھے فخر ہے جن لمحوں میں میں نے صحابہ اور اہل بیعت کی نوکری پیشی اور پورے پاکستان میں جس رنگ سے مسجد غوثیہ سے آواز گئی ہے کہیں اور سے آواز نہیں ہے الحمدللہ سو بار وہ باہر جا کر جدر واشرو میں ان کے باہر جو مٹی ہے اس پر لکیریں نکال کر ہوں میں آجزی کے ذریعے بات کرتا کوئی بھی نہیں بولا یا بولا ہے تو اپنے مزمت کے انداز میں ہم نے مزمت بھی کی اور نال المرمت بھی کی تھی اس کی آوازیں ایران تک پہنچی اس کی آوازیں گامشاہ تک بھی پہنچیں نصار ویلی تک بھی پہنچیں اس کا صلح کیا ملا جی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس سے شیعہ نے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی اسے چوک پر لٹکا دیا جائے لیکن ہوا کیا پاکستان کی حکومت میرے بارے میں خط لکھ رہی ہے یوٹیوب کو کہ اس کی ویڈیو کو بند کیا جائے اے مارج بندے دیو بارے پاکستان کی حکومت خط لکھ رہی ہے یوٹیوب کو اس کی ویڈیو کو بلا کیا جائے کیوں یہ صدیق کا نام لیتا ہے